صبح کے وقت صورت یاسن پڑھنے کی فضیلت شب جمعہ صورت یاسن پڑھنے کا ثواب قبرستان میں صورت یاسن پڑھنے کے فوائد مرہوم والدین کی زیارت کے لیے صورت یاسن کا وظیفہ روز محشر اور رمضان میں پیاس سے نجات کے لیے صورت یاسن کا عمل صورت یاسن کی قرآن و آحادیث میں اگر آپ فضیلت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ اللہ پاک کے فضو کرم کے ساتھ نہائیت خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کے ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے صورت یاسن کی فضیلت ناظرین صورت یاسن کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے اور صورت یاسن کی طرح سی آیات ہیں صورت یاسن قرآن پاک کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے ہر طرح کی جائز حاجت اس کو پڑھنے سے پوری ہوتی ہے اور خاص کر کے اسے پڑھنے سے اللہ عز و جل بہت راضی ہوتا ہے حضرت سیدنا انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل صورت یاسن ہے اور جو ایک مرتبہ صورت یاسن پڑھے گا اس کے لئے دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے صبح کے وقت صورت یاسن پڑھی تو دن بھر شام ہونے تک آسانی نصیب رہے گی اور جس نے رات کے آغاز میں سے اسے پڑھا رات بھر ہونے تک آسانی نصیب رہے گی حضرت سیدنا ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ صورت یاسن کی تلاوت کی اس کی مقفرت کر دی جائے گی ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے صورت یاسن کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے پڑا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشی ہے اس امت کے لئے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لئے جو اس کو یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لئے جو اس کی تلاوت کریں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ صورت یاسن میرے ہر امتی کے دل میں ہو ناظرین ہمیں صورت یاسن کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے تاکہ صورت یاسن ہمیں حبز ہو جائے اس سے فضائل و برکات بھی حاصل ہوں گی اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ نبی کب بنے تھے تو اس کا جواب چالیس سال کی عمر میں جبکہ کتابی جواب چالیس سال چھے ماہ دس دن تو میرے نبی نے کیا جواب دیا کہ ابو حریرہ چالیس سال نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کا نکاح جنت میں پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیگم کا مہر ادا کرو کہا یا اللہ کیا ادا کروں اللہ پاک نے فرمایا ترے نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے اس پر ایک بار درود پڑھ دے یہ مہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے میرے دس نام رکھے ان ناموں میں سے ایک نام یاسن ہے اللہ پاک نے پیدائش کائنات یعنی کہ کائنات کو پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے صورت یاسن کی تلاوت فرمائی ناظرین اگر آپ جانتے ہیں کہ صورت یاسن کو قرآن پاک کا دل کیوں کہتے ہیں تو کمنٹ سرشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کوئی صورت رسالت پر گواہی اور قسم سے نہیں شروع ہوئی سوائے صورت یاسن کے صورت یاسن وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے نبی کی قسم اٹھا کر صورت کو شروع کر رہا ہے کہ یاسن مجھے قسم ہے قرآن پاک کی کہ آپ میرے رسول ہیں یہ حدیث میں ہے کہ جو شخص صورت یاسن کو صرف اللہ پاک کی رضا کے لئے پڑے اس کے پہلے سب گناہ ماف ہو جائیں پس اس صورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو بعض روایت میں مجود ہے کہ اگر صورت یاسن میت کے پاس تلاوت کی جائے تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے فرشتہ بھیجتا ہے اور سب فرشتے صف بان کر اس میت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میت کے لئے رحمت و وقشش طلب کرتے ہیں اور دفن ہونے تک حاضر رہتے ہیں جس قبرستان میں صورت یاسن پڑھی جائے تو وہاں چالیس دنوں تک مردوں کا عذاب نہیں ہوتا مرہوم والدین کی زیارت کے لئے صورت یاسن کا وظیفہ ناظرین اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ خواب میں وہ اپنے مرہوم والدین کی زیارت کا خوائش مند ہو تو اسے چاہئے کہ وہ صورت یاسن سات مرتبہ پڑھ کر اپنے والدین مرہومین کو بخشے تو رات کو اس کو خواب میں اپنے والدین کی زیارت ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ روز محشر کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسان جمع ہوں گے صورت سوا نیزے پر ہوگا گرمی کی انتہا ہوگی ہر بندہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائیہ نہ ہوگا تو اس وقت صورت یاسن اپنے پڑھنے والوں کو عرش کے سائے کے نیچے لے جائے گی جہاں وہ اس صورت مبائکہ کی وجہ سے گرمی اور پیاس سے محفوظ ہوگا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ صورت یاسن کی تلاوت کرے گا وہ پورا دن بھوک پیاس کی شدت سے محفوظ رہے گا اسی صورت مبارکہ کی وجہ سے سخت سے سخت گرمی میں بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کو یہ انفرومیٹک ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بے ایمان اللہ